السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام وعلاقات من الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین امام بات سوالہ اگر شاہدی کہ کافی ارثیبات عورت کو خلاق ہو جائے اور بچے بھی ہوں موجود تو کیا عورت مہر کے علاوہ شوہر کی ملکیت میں سے کسی اور چیز کی حق دار ہوگی اور اگر بعد میں شوہر وفات پا جائے تو ورثے میں بچوں کے علاوہ اس عورت کا بھی کوئی حصہ ہوگا جبکہ عورت نے دوسری شادی بھی کر لی ہو یا نہ کی ہو دونوں سے دیکھیں اگر انسان دخول کے بعد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بیوی صرف مہر کی حق دار ہے صرف مہر کی وہ حق دار ہوگی جو ہے اور عدت کے اندر اگر پہلی طلاق یا دوسری طلاق طلاق کے اندر عدت کے اندر اس کو نان نفقہ کا تیغدار ہوگی عدت کے اندر نان نفقہ دے اور رہائش دے یہ واضح ہے طلاق کے بعد عدت کے اندر جو تین حیث جو ہے عدت ہے یا تین مہینے یہ آگر حاملہ ہے تو وضع حمل عدت کے دوران اس کے رہائش کا وہ ذمہ دار ہے تو گھر کے اندر رکھے گا اور اس کے نان نفقہ کھانا پینا اور لباس یہ شہر کی ذمہ داری ہے عدت گذرنے کے بعد تو مہر واپس کرے گا مہر دے گا شہر اگر نہیں دیا ہے پہلے دے گیا تو کوئی بات نہیں مہر دے گا اور تین مہینے یعنی عدت جو ہے عورت کی عدت طلاق اس کے اندر اگر پہلی طلاق یا دوسری طلاق ہے تو نان نفقہ اور رہائش معایہ کرے گا یہ ہے اب جو ہے ایسی صورت میں عورت کی جب طلاق ہو گئی ہے اور بعد میں شہر کا انتقال ہو جاتا ہے بات ہو جاتی ہے تو وراست کی حق دار نہیں کیونکہ بیوی نہیں رہی طلاق کے بعد وہ بیوی نہیں رہتی ہے اب بیوی نہیں رہی اس لئے بعد میں شہر کا انتقال ہوتا ہے وفات ہوتی ہے بچے وارث ہوں گے اور بچوں کی جو ماں ہے مطلقہ جو ہے وہ وراست میں اس کا کوئی حصہ نہیں چاہے شادی کرے یا شادی نہ کرے چاہے شادی کرے یا شادی نہ کرے اگر وہ مطلقہ ہے شہر نے اس کو وفات سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اب وہ وارث وراست میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اللہ علم بسلام وصل اللہ ربی ربی محمد وعلى آلی وسلم ربی محمد